بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ایک بہت بڑا مسئلہ بیٹی کی شادی ہے اور جب ہم لکھتے ہیں کہ ہم جہیز کی مد میں سپورٹ کر رہے ہیں لوگوں کو تو بہت سارے لوگ اس میں جس میں زیادہ تر تو وہ لوگ ہوتے ہیں تو انتہائی امیر ہوتے ہیں وہ نیچے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ جہیز دے کیوں رہے ہو تو کیا کریں آپ جہیز کے کلچر ختم کرتے ہیں غریب کی بیٹی کی پہلے ہی شادی نہیں ہو رہی ہے اگر کوئی اس کی مدد کر رہا ہے کوئی دارہ ہے یا کوئی آگے بڑھ کے اس کی بیٹی کو رخصت کرنے میں اپنا حصہ ڈالنے تو آپ کریں جہیز کو ایک لانت ہے بے شک صحیحے مت دیجے بند کریں سلسلہ لیکن جس کی بیٹی ہی نہیں رخصت ہو رہی ہے وہ پہلے ہی اتنی معاشر تنگی کا شکار ہے اس میں آپ یہ تنقید تھوڑا خیال کریں اس سسٹم کو جب سب کے پاس سے ختم ہو جائے تو غریب کے اوپر بھی لاغو کر دیے گا اچھا دیکھیں اتنا بڑا مسئلہ غریب اپنی بیٹی کی شادی کے لئے کتنا کتنا قرضہ لے رہا ہے لوگوں سے مقروض ہو جاتا ہے لوگ اس کی قسموں کے لئے اس کی جان نکال دیتے ہیں وہ پیسہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور چار روپے والی چیز جب قسموں پر لے رہا ہے تو اس کے دینے پڑھ رہے ہیں پچیس روپے ایک بہت اچھا اور ایک بڑا یونیک کام ہوا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو جاتا ہوں سب سے پہلے میں کھڑا ہوں سب سے سب سے سب سے کمال کام کیا کیا ہے ہمیں آج سے لے کر اور اکتیس دسمبر تک روز آنا ایک فنیچر یہاں سے آئیے کسی بھی بریب فیملی کو اٹھائی ہے جس کی بچی کی شادی سے پہلی بات دوسرا لوگوں کے لئے کیا فائدے والی چیز ہیں آئے میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں دیکھیں دیکھیں سب سے مین چیز کوئی بھی شخص اپنی بیٹی کو رخشت کرنے کے لیے دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں فنڈیچر لے جائیے بغیر کسی اضافی چکر وازیوں میں یہ آیا ہے ان کے آؤٹلیٹ میں انتہائی فینسی فنڈیچر ہے کمال چیز اس کی یہ ہے رہائی سب سے بڑی چیز کہ یہ جتنی چیزیں آپ دیکھیں جیسے یہ ڈائننگ ٹیبل ہے کتنی فینسی بنی ہوئے ہیں یہ آپ کو مل جائے گی میرے خلال میں پانچ ہزار روپے مہینے پہ ساٹھ ہزار روپے گی اس کی پستے گڑھ لیں سال کی جو پستے بنیں گی کوئی اس کے اوپر اضافی پیسہ شہستانی ہے یہ بیڈ فنڈیچر تمام چیزیں علماری لے جائیں ہم پر آپ آکے پانچ ہزار سات ہزار روپے میں اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاتا ہے سوفے بغیر ساملے میں احمد بھائی احمد بھائی کیا خاص بات ہے سوفے کی اس میں خاص بات یہ ہے کہ آپ نے دکھا ہوا کہ لوگ صرف نیچے اس میں مولٹی فون اس سوفے کے آرم بھائک اور سیٹ ہر جگہ جہاں فون لگتا ہے وہ مولٹی فون لیکن یہی بیڈ میں نے سیم ابھی دیکھا ایک برینڈ جو پر تو یہ بیڈ وہاں پر تھا اسی ہزار روپے کا اچھا اپ تالیس ہزار کا بیڈ ہے یعنی چار ہزار روپے مہینے پر لے جا ہوں میں کوئی ازافی پیسہ نہیں دنا ہو جائے جس میں سب سے اچھی بات یہ ہے جو میں یہاں دیکھ رہا ہوں دکھانے کا مقصد کیا ہے کہ اگر آپ کو بیٹی رخصت کرنی تھی تو چار ہزار روپے کا بیٹ پائنس ہزار روپے کے علماری سترہ سو روپے کا سوفا یعنی کہ آپ اٹھارہ ہزار روپے میں بیٹی رخصت کر دیجئے کسی سے بھید مانگنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی گردہ بیچنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی مفروض ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہر مہینے چھوٹی موٹی ایک رقم دیتے رہی ہے ان کو اور ایک سال کے اندر آپ کا مسئلہ ختم ایک روپے اضافی چارجز نہیں ہے کہ جی اٹھالیس ہزار والی چیز نووے ہزار میں ہی اٹھالیس میں ہی ہے کیش پہ لینا ہے کیش پہ لیلو مہینہ آسانی ہے لوگوں کے لیے صرف دکھانے کا مقصد یہ ہے جو لوگ پریشان آلے ہیں مشکلوں میں ہیں ان کے لیے یہ آسانی ہے ہم سپورٹ کرتے ہیں جہیز میں ہمیں دسمبر تک مفت جہیز ملتے رہیں گے ہم دیتے رہیں گے ہم ویسے بھی سارا سال دے رہے ہیں شادی بھی آگ بہت زلم ہو رہا ہے لوگ جہیز کے نام کے لوگوں کو جلا کے مار دیتے ہیں اتنے درندہ ہے اتنے اتنی چھوٹی زہنی آتے ہیں ماشرے میں بہت زلم ہے اور یہ بڑا اچھا کام ہے آپ کا اور آپ نے لوگوں کے لیے آسانی ہے بہتا ہے کم سے کم واقعا جہیز جہیز ایک حصیبت بن گئی لیکن دریپی بیٹی کو حصیبت کرنے میں بہت زبردست کام ہوگا اور جو لوگ خریدنا چاہ رہے ہیں جہیز اور میڈل کلاس فمیلی ان کے لیے بہت آسانی ہے چار از بیٹھ دے کے فارے ہو گئے آپ کے لاکھروں پر بچ گئے ہیں اب آپ انتظام کریئے ہال کا اور جو دیہر موسیقی باتیں آپ کے پتہ